نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈی ٹی وی راجستان میں ہوں آپ کے ساتھ مانسی جوشی اور خبروں کی شروعات کریں گے اس وقت کی ایک بڑی خبر کے ساتھ تو ڈاکٹروں کی ہرتال سے جوڑی بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ہرتال کے بعد سے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ بگڑ گئے ہیں جیپور کے سوائی مانسنگ اسپتال میں سو سے زیادہ سرجری ٹالی گئی ہیں بی کانیر کے پی بی ایم اسپتال میں پچاس سے زیادہ آپریشن ابھی پینڈنگ ہے انیس اکٹوبر کے راج سے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہرتال پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹروں نے او پی ڈی ایمورجنسی او ٹی جیسے سیواؤں کا بہشکار کر دیا ہے ایس ایم ایس اسپتال میں پچاس اترک ڈاکٹر فلحال لگائے گئے ہیں اور اس پوری خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمواہ داتا ویرینڈر سنگھ شخوابت جڑ گئے ہیں ویرینڈر ڈاکٹروں کی ہرتال سے جو اثر ہے وہ اب مریضوں پر دیکھ رہا ہے سو سے زیادہ سرجریوں کو ٹھال دیا گیا ہے کئی آپریشن ابھی بھی پینڈنگ ہے کتنی پریشوانیاں مریض کو ہو رہی ہیں بلکل دیکھیں مانسی آپ کو بتانا چاہوں کہ جس طریقے سے رہستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگاتار ہے جو ریجیڈینڈ ڈاکٹر ہے وہ اپنی ویبین مانگو کو لے کر ہرتال پر بیٹھیں اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو جو مانتری ہیں گجنر شنگ کھیم سر ان سے ملاقات کیوئے اٹھالیس دھنٹے کے بعد راتری آٹھ بجے سے وہ اپنی جو پوری طریقے سے جو کاریہ کاز ہوتے ہیں جس میں امرجنسی سیوائیں بھی ہوتی ہیں الیکٹرول سیوائیں بھی ہوتی ہیں تمام سیوائوں کا پھرسکار کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی آٹھ ستری مانگو کو لے کر ہرتال پر جائیں گے اور اس ہرتال کے جلتے ہیں ایک بات تو صاحب ہے جس طریقے سے پردیس کے سب سے بڑے اگر میں اسپتال کے بات کروں تو آئیمان سنگھ اسپتال وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راکستان کے الگ الگ جلوں سے جو مریض آرہے ہیں ان کو سب سے زیادہ پریسانی ہو رہی ہے اور ڈوکٹر نئے ہونے کے چلتے جن مریضوں کے جو آپریشن ہونے ہوتے ہیں یا پھر انہیں جو ان کو اپنے علاج یا ٹریٹمنٹ کے لیے جرورت ہوتی ہے ڈوکٹرز کی وہاں پہ انہیں لمبے سمیں کا انتجار ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اور اسپتالوں کے پر لگاتار جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موت مماریوں کے جو مریض ہیں وہ لگاتار بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے وجہ سے لوگ ہیں وہ کافی پریسان ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ریزیڈن ڈوکٹرز ہیں ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ ریزیڈن کی سرکار یدی ان کی آٹھ سوٹری مانگوں کو لے کر کوئی بھی ڈیسیزن نہیں لیتی ہے تو یہ ہنٹال ہے انہیں چھت کالن تک رہے گی اور اس کے اندر مکھے اگر میں مانگوں کی بات کروں مانسی تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو سب سے پرمک مانگ ہے ان کی یہ ہے کہ انہیں راجیوں کی طلعوں میں جو انہیں سٹائیفن دیا جاتا ہے وہ سٹائیفن ہے اس کی وردی کی جائے اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جس پریقے سے جو آئے دن آپ نے دیکھا کہ مریضوں کی جو پریجن ہوتے ہیں ان کے دعا جب دکٹروں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے یا پھر ان کے ساتھ بدسلکی کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اسپطالوں کے اندر جو سی سی ٹی کیمراز ہیں وہ انسٹال کرنے کی یہاں پر مانگ کی جاری اس کے علاوہ جو محلہ ڈوکٹر سرہتے ہیں یہاں پہ دیماند کی گئی ہے یہ کچھ پرمک مانگے ہیں جن کو لے کر وہ لگاتار حرطال پہ چل رہے ہیں اور اس کو لے کے جو چکیسہ منتری ہیں راجستان کے اور تمام جو سواسوی بھاگ کے عدیقاری ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک وارتہ بھی ہوئی ہے وارتہ حالانکہ یہ سفل بتائی جاری تھی لیکن جس طریقے سے جو ان کا ساتھ طور پہ سرکار پہ آروپ ہے ریزیڈنٹ ڈوکٹرز کا کہ ان کی مانگوں کو لے کر جو آسواسن انہیں دیا گیا تھا آسواسن بھاگ کے عدیقاریوں کے دوارہ منتری کے دوارہ ابھی تک ان کی جو مانگوں کو لے کر کوئی بھی جو ہے بھاگ کے دوارہ کوئی بھی جو سرکاری نومائندہ ہوتا ہے وہ ان سے بات چیس کے لئے نہیں پہنچا ہے جی بلکل تو ریزیڈنٹ ڈوکٹرز کی مانگوں کو لے کر ابھی بھی جو ہے وہ ہڑتال جاری ہے جس کا اثر اب سیدھے اوپی ڈی میں یا پھر کسی بھی طریقے کی جو سواست سے جڑی بھی